اسی وزیر ہیں ہر وزیر کی ڈیوٹی لگائیں کہ ایک مہینہ حکومت کا رہ گیا مہنگائی کس طرح کنٹرول کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں تارک سمیر ڈیلی ممتاج جیجلل کے ساتھ ناظرین اس اچھا روز میں نے تمام تفصیلات بیان کر دی تھی کہ اسرائیل کیا سازش کر رہا ہے ماضی میں کیا سازش کرتا رہا ہے ابھی اس کے نمائندے نے یو این ہومن ریڈس کمیشن میں پاکستان کے اندرونی معاملات میں بداخلت کی اور اس پر بڑا ری ایکشن آیا پاکستان کے اندر سے ری ایکشن نہیں آیا اس پر کسی قسم کا سرکاری طور پہ یعنی پارٹی کی سطح پہ تو وہ تحریک انصاف کا نہیں آیا ابھی تک اس پر میں گفتو کروں گا کیوں نہیں آیا انہوں نے کیوں خاموشی اختیار کر رکھی ہے پھر دوسرا سب سے اہم معاملہ ہے کہ ایک پارلیمنٹ کی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو انتخابی اصلاحات پر کام کر رہی ہے وہاں ایک بہت بڑی تجویز آ گئی ہے سپریم کورٹ کے اختیارات کام کرنے اور ختم کرنے کے معاملے میں ایک تجویز آئی ہے اس پہ گفتکو ہوئی ہے میں اس کی پوری تفصیل بتاؤں گا کہ سپریم کورٹ کے ساتھ پارلیمنٹ کی یہ کمیٹی قانون سازی کر کے کیسے ہاتھ باننا چاہتی ہے سپریم کورٹ کے اس کی میں دیگل پر ہوں ناظرین ناظرین کل میں نے ذکر کیا تھا اپنے بی لاغ میں کہ یو ان کے ایک کمیٹی ہے یومن ریٹس کی کونسل ہے وہاں اسرائیل کی خاتون نمائندہ نے تقریر کی پاکستان میں حالیہ جو گرکتاریاں ہوئی ہیں نو مئی کے واقعہ کے بعد تحریک انصاف کے عامیوں کی ان کے رہنماؤں کی اس پر انہوں نے بڑی تشویش کا اظہار کیا اور انہیں لنک کی اس بات کو کہ جو آئی ایم ایف کا اجلاس ہو رہا ہے بورٹ کا فورت رویو سے مطلق اس میں ہی وہ اس پر بات کریں گے اور معاملہ اٹھائیں گے یعنی دو قسم کی سازش ہے اس پہ بڑا ری ایکشن آیا دفتر خارجہ نے بڑا کنڈم کیا حکومتی وزراء نے بڑے بیانات دی ہیں مولانا فضل الرمان صاحب تو ہمیشہ ہی ہے الزام تراشی کرتے رہتے ہیں اور بتاتے بھی نہیں ہیں ان کی کئی باتیں دوست بھی ہیں ہو سکتی ہیں پھر ایک زمانے میں اب درستار ایدی صاحب نے بھی کچھ بتایا تھا ایک معروف مذہبی سکالر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہیں ان کا بھی بڑا نکتہ نظر آ چکا ہے وہ بھی بائرل ہوئی یہ بات وہ بھی لوگوں نے دیکھی ہوگی تو میرے بھی لوگ پہ بڑے تفسریں ہوئے جی اچھی بات ہے اس میں ایک صاحب نے تفسرہ کیا کہ جی یہ حکومت پاکستان نے اسرائیل سے تقریر کروای ہے اور اس تقریر کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں تحریک انصاف کو اور عمران خان کو مزید بدنام کرنا ہے واہ جی واہ صدقے جاؤں یہ بات لکھنے والے کے کمٹس اس میں میرے بھی لوگ پہ اس کے اکل و دانش بھی کوئی چیز ہوتی ہے کوئی بات ہوتی ہے بھائی اسرائیل سے کرائیں گے وہ تو خود یہاں حکومت لگی ہوئی ہے عمران خان کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے کبھی نیب کے کیسز ہیں کبھی ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کا کیسز ہے جی ایچ کیو حملے کے کیس میں بھی ان پر مقدمہ ہو کیا ہے کوئر کمانڈر آس لاہور کے حملے کے بھی ان پر مقدمات بن رہے ہیں تو وہ اسرائیل سے کہیں گے کہ یار وہاں تقریر کر دو ہم نے عمران خان کے خلاف اور کروائیاں کرنی ہے تو اوہ کیا بات کر رہے ہیں اگر اس پہ کوئی صفائی دینی تھی کوئی بات کرنی تھی تو عمران خان صاحب روز رات کو خطاب کرتے ہیں خود کیوں انہوں نے بات کی کل ان کے کسی ترجمان ہے راوف حسن صاحب آج کل پارٹی کے ترجمان ہے وہ روز پرسلیزیں نکال رہے ہوتے ہیں انہوں نے کیوں نہیں کوئی پرسلیز نکال لی سارے ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اسرائیل کے نمائندے نے یہ تغییر کر کے پاکستان میں تحریک انصاف کے لیے مسائل پیدا کیے اور ان کو کنڈیم کرنا چاہیے اس بات پر کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں یہ مداخلت ہے تو ناظرین یہ ہو رہا ہے اسرائیل کے حق میں قومی اسمبلی میں کس نے تقریر کی تھی ایک مرتبہ کراچی سے ایک تحریک انصاف کی خاتون ایمینے ہوا کرتی تھی بڑی ووکل قسم کی انہوں نے ورکارڈ کا حصہ ہے قومی اسمبلی کی ویب سائٹ پہ جا کے کوئی بھی جا کے دیکھ سکتا ہے سوشل میڈیا پہ بھی وہ کلپ موجود ہے بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت مسلمان میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کے معاملے میں کوئی نرمینی ہونی چاہیے اسرائیل کے ساتھ اس وقت تک کوئی آت نہیں بڑھانا چاہیے جب تک وہ فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں دیتا وہ وہاں ظلم کرتا ہے بچوں پہ مارتا ہے خواتین پہ تشدد کرتا ہے نجائز قبضہ کیا ہوا اس نے اور یہاں کہہ رہے ہیں جی حکومت پاکستان نے تو بھئی آپ تردیل بات کر دیں نا بیان دے دیں پریس کانفرس کر لیں اس موضوع پہ روحف حسن صاحب آپ کیوں خاموش ہیں اور بھی کئی لوگ ٹی وی پہ آکے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی بات کر لیں تو یہ بڑا سنسریب معاملہ تھا اس پر بڑا ریکشن آیا ہے پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور جنرلی عوام کی طرف سے بھی عوامی علکوں کی طرف سے بھی بڑی اچھی بات ہے ناظرین دوسرا معاملہ ہے بڑا ہے جو میں نے آپ کے گوش ازار کرنا ہے کہ سپریم کورٹ کے اختیارات پہلے بھی کام کی ہے کہ آج خود نوٹس کے معاملے میں وہ سٹے ہوا ہوئے قانون بن چکا ہے وہ سٹے دیا ہوئے مرضی ہے جی بادشاہ ہیں چیف جسٹس صاحب سٹے دے دیں مرضی ہے لمبا لگائے رکھیں نہ ہوڑا اس کو ختم کریں ٹھیک ہے سولہ ستمبر تک ان کا اختیار ہے اب ایک اور معاملہ آ رہا ہے بڑا کہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں پر پابندی لگانے کا جو اختیار تھا وہ سپریم کورٹ کے پاس ہے اب تک اس میں ایک ریفنس فیڈل گورنمنٹ بھیجتی ہے انٹریئر منسٹری کے ذریعے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی اے پولیٹیکل پارٹی ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہے فارن فنڈنگ لیے اس نے اور ایسی سرگرمیوں تو اس پہ سپریم کورٹ میں ایک بینج تشکیل دیا جاتا ہے ہیرنگ ہوتی ہے اور پھر فیصلہ ہوتا ہے تو آج پارلیمانی کمیٹی ایک بنی ہوئی ہے انتخابی صلاحات کی آیا صادق صاحب کی صدرائی میں اس میں ایک تجویز آئی ہے اور ہو سکتا ہے وہ فائنل ہو جائے اس کو منظور کر لیا جائے قانون سازی کے لیے کہ یہ اختیار سپریم کورٹ کا ختم کر دیا جائے اور یہ اختیار پارلیمنٹ کو دے دیا جائے اور پارلیمنٹ فیصلہ کرے بیعث کر کے پوری رپورٹوں کا جائزہ لے کے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی پر پبندی لگانی ہے یعنی لگانی اس کی سرگرمیوں دیکھ کے اس کا پورا فرانزک کرا کے تو یہ ایک اختیار جو ہے سپریم کورٹ کا اور ختم کیا جا رہا ہے اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ اس پر کیا ریاکشن کو کر دیا ہے اور یہ اس لیے کیا جا رہا ہے ناظرین ہو سکتا ہے میری رائے میں کہ تحریک انصاف اس وقت زیر اطاب ہے اس پر پابندی لگانے کی کوششیں جاری ہیں اور عمران خان صاحب کے ایک بڑے خاص دوست دعا کرتے تھے اون چوہدری بہت ہی خاص دوست ہوتے تھے اور ان کی رسائی بہت سب سے زیادہ تھی انہوں نے سپریم کورٹ میں ریٹ دائر کی ہوئی ہے سپریم کورٹ کا رجتار نے اعتراض کیا ہے اور اب اس پہ اعتراضات دور کر کے دوبارہ داخل کرا دیئے انہوں نے دیکھتے ہیں سپریم کورٹ اس پہ ایرنگ کرتی ہے یا نہیں کرتی لیکن پارلیمنٹ کی طرف سے یہ فیصلے ہو رہے ہیں شہباز شریف صاحب افتتہ پہ افتتہ افتتہ پہ افتتہ پہ افتتہ اچھی باتیں کریں مہنگائی 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 کو کنٹرول کریں کسی بازار کا بھی چکل لگا لیں چیک کریں قیمتیں جا کے اپنی ٹیموں کو بھیجیں اسی وزیر ہیں ہر وزیر کی ڈیوٹی لگائیں کہ ایک مہنہ حکومت کا رہ گیا مہنگائی کس طرح کنٹرول کرنی ہے کم کرنی ہے اس پر میں روز بات کرتا ہوں اور روز بات کرتا رہوں گا ناظرین شکریہ